بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اچھی طرح رضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لئے آتا ہے خوب دھیان لگا کے خطبہ سنتا ہے خطبے کے دوران خموش رہتا ہے تو اس جمعے سے جو آگے آنے والا جمعہ ہے اس کے گناہوں کو اللہ پاک جو ہم سے ہے ماف کر دیتے ہیں جس شخص نے مطلب کہ خطبہ سنا اور جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے زمانے میں مٹی کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی مسجد اتنی کچھی ہوتی تھی وہاں پر کنکریوں ہوتی تھی تو اکسے لوگ ہاتھوں میں کنکری لے کے تو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کھلوے کے دوران چیزوں سے کالین سے دھاگوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں چٹائی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کپڑے وغیرہ سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آج کا تو بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے نا موبائلوں سے کھیلنے کا بھی تو اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فضول کام جو ہے اس طرح کا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے جمعہ کا جو سواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس بات کا خیال دکھا کریں اللہ پاک دیکھیں اگر خطبہ سنتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں خموشی اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں تو یقین مانے اس کا سواب دگنا جگنا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو دیکھ کرنا دیکھیں اگر آج آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے جمعہ کی ملکہ کوئی بھی نماز اور خموشی سے ازان کے وقت خموشی اختیار کریں گے تو آپ کی جو نسل ہوتی ہے تو وہ بھی بالکل اس سیم آپ کی طرح ہوتی ہے اگر آپ شور مجھائیں گے ان چیزوں کا احترام نہیں ہریں گے تو ان کو بھی کوئی نہیں پتا لگنا وہ بھی آپ سے بڑھ گئی ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کے وزیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وزیفہ ہے بہت لاجواب آپ کی بہت سادہ فرمائش پر یہ وزیفہ پیش کیا جا رہا ہے آج جب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آیت کریمہ کا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو میرا ظالمی ٹھیک ہے اکتالیس مرچیں اکتالیس مرچیں آپ نے لینے ہیں کالی کالی مرچیں آپ کو بتایا چھوٹی مرچ ہوتی ہے کالی آپ نے اس ان اکتالیس مرچوں کے اوپر ایک مرتبہ آپ نے جو انسا ہے پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو میرا ظالمین اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہمہ کل اللہ ہمہ کل بھی فلا بن فلا آلہ ہم فلا بن فلا اب جہاں پہ فلا بن فلا ہے وہاں پہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ ہم فلا بن فلا تو جہاں پہ پھر فلا بن فلا ہے نا پہلی دفعہ آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام ہے نا دوسری دفعہ جب فلا بن فلا میں نے بولا ہے نا اس کی جگہ اپنا وہ سوری جو جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہو نا اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیچے گا اور ساتھ میں لکھتی جائے گا محبت تکل بھی محبت تکل بھی بے قرار شد محبت تکل بھی بے قرار شد ایک دفعہ پھر سن لیں لا الہ الا اندہ سبحانہ کا انی کنتو منظالمین اس کے بعد آپ پڑھیں گے اللہ ہمہ کل بھی فلا بن فلا آلہ خوب فلا بن فلا محبت تکل بھی بے قرار شد ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جب ایک دفعہ پڑھ لوگے کالی میرچ کو نہ آگ میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے جب دوسری دفعہ پڑھو گے تو اب دوسری دفعہ بھی آگ میں ڈال دیجئے گا یقین مانیں جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا بے قرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت پیارا وظیفہ ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیا ہے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اس وظیفے نے لوگوں کی مدد ہوئی ہے الحمدللہ یہ ضرور دیجئے گا ایک ہی دن کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ کو میرچیں جلا نہیں سکتے ایک دم سے ایک ایک کر کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی کر لیں اکٹھی کسی جگہ جا کے تو آپ اس کو جلا دیں ساری مرچوں کو اکٹھا جلا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور یہ اپنی جو شرعہ کے رحال سے جو انسہ ہے اس پر خیال دکھئے گا غلط اس سمانہ کیجئے گا میاں پی بھی بھی کر سکتے ہیں اور جن کو جھکڑا پریشانی اس طرح کا مسئلہ وہ بھی لوگ کر سکتے ہیں جن کو رشتوں کے بندیش ہو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں جب کسی کو مسخر کرنا ہو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن اجازت ضروری ہے